بسم اللہ الرحمن الرحیم آجی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیرہ صدارت عدالتوں کی سیکیورٹی بارے آلہ صدحہ کا اجلاس اسمان انور کی صبح بھر کے عدالتوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم بیجا احتجاج کی آرمی عدالتوں کی آئے روز تلابندی ہرگز قبول نہیں کچھا میں امن کامیشن ایڈیشنل آجی سہود پنجاب محمد کامن خان کا ارکیو ڈیو خان کے حمراہ راجنپور کچھا کا دورہ سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلن بریفنگ محمد کامن خان کا پولیس کو شہریوں کی جانو مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے احکامات موڈل ٹاؤن پولیس کی کارروائی شہری ریزوان کو اغوا کے بعد قتل کرنے والے ملزمان گرفتار ملزمان میں منظور عبداللہ اور عطیق شامل پنجاب پولیس کا شہدہ پولیس کو خراج تحسین پولیس افسران نے جرائم پیش آن آسر اور دہشتگردوں سے مردانہ وار لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا پنجاب پولیس شہدہ پولیس کو سلام پیش کرتی ہے پنجاب پھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ورن فیپ سینٹر میں انسٹھ ہزار چار سو اسی ایم ایجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار ایک سو چھتیس کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ پنتالیس ہزار چوبن کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار اٹھاسی الیکٹوانیک چالان جاری کیے گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیمروں کے مدد سے تین سو اٹھاون مشکوک سگرمیوں کی اوبڈرویشن تھی پنجاب کے اٹھارہ شہروں میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز مریم نواز شریف کی موجودگی میں سیف سٹی آتھارٹی اور این ار ٹی سی میں معاہدے پر دستخط پنجاب کے اٹھارہ شہروں میں این ار ٹی سی کے معاملت سے سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لگائے جائیں گے یہ لیپورٹ محفوظ اور پرام پنجاب کی تعمیر کی جانب اہم سنگمیل عبور وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کے اٹھارہ شہروں میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لگانے کے لیے سیف سٹی آتھارٹی اور این ار ٹی سی کے ماں بین موہدہ تیپ آ گیا ہے سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے موہدے پر دستخط کی تقریب ایوان وزیراعلا میں منقید ہوئی ایم ڈی سیف سٹیز محمد احسن یونس اور این ار ٹی سی سے سید آمیر جاوید نے موہدے پر دستخط کیے موہدے کے مطابق جہلم گجرات شیخ پورا اکارا اور ٹیکسلا میں سمارٹ سیف سٹی منصوبے مائی کے احتتام تک فنکشنل ہوں گے روا سال کے احتتام تک ملتان بہاولپر سرگودہ ڈی جی خان سیالکوٹ رحیم یار خان مزفرگڑ ساہی وال مری جھنگ میاں والی اٹک اور حسن عبدال میں بھی سیف سٹی پروجیکٹس مکمل آپریشنل ہوں گے جدید منصوبے کے تحت ان اٹھارہ شہروں میں ائر کوالٹی انڈیکس مانیٹرنگ کے لیے انوائرمنٹ سینسر بھی لگائے جائیں گے پنجاب کے تمام ازلا میں سمارٹ سیف سٹیز منصوبوں کی تکمیل جہاں کانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد میں اضافہ کرے گی وہیں شہریوں میں احساس تحفظ بھی بڑھے گا سیف سٹیز سہروں افتار میں شہریوں کے امرجنسی سرویسیز کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں مننجنگ ڈریکٹر چیف اپریٹنگ آفیسر نے ڈیوٹی پر تائنات پولیس کمیونکیشن افسران کے ہمراہ روزہ افتار کیا سیف سٹی افسران سہروں افتار کے اوقات میں بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں افتار میں تمام افسران نے مل کر ملک و قوم کے لیے دعا کی ایم ڈی سیف سٹیز کا کہنا ہے کہ امرجنسی ون فائیو سرویسز پر معمور افسران اور اہلکار تحسین کے مستحق ہیں سیف سٹیز میں تائنات امرہ چوبیس گھنٹے شہروں کے جانو مال کے تحفظ کے لیے موجود ہے اس موقع پر مننجنگ ڈریکٹر نے ون فائیو ایمجنسی ہیلپ لائنٹ سینٹر میں سٹاف سے کالز بارے بید ریاض کیا سیف سٹیز میں بلتاتل ون فائیو ایمجنسی کالز موصول اور شہروں کی مدد کی جا رہی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت عدالتوں کی سیکیورٹی بارے عالی سطح کا اجلاس صوبے کے تمام آرپیوز سیپیوز اور ڈیپیوز سینئر پلیس افسران کی بذریہ ویڈیو لنک شرکت آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی صوبے بھر کے عدالتوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم بیجا احتجاج کی آرمی عدالتوں کے آئے روز طلبندی ہرگز قابل قبول نہیں آئی جی پنجاب نے کہا کہ عدالتوں کے تحفظ اولین ترجیح ہے ججز کی تضحیق ہرگز برداشت نہیں کریں گے آئی جی پنجاب نے حکم دیا کہ آرپیوز ڈیپیوز اور مطلقہ افسران سیکیورٹی آرڈٹ کر کے عدالتوں کا سیکیورٹی پلان اثر نو مرتب کرے آئی جی سوہت پنجاب کا آرپیو ڈیڈی خان کے حملہ راجنپور کچھا کا دورہ کچھا میں اب نومان کی صورتحال سیکیورٹی کے اقدامات اور مجموعی کارکردگی کا تفصیل انجازہ لیا گیا کچھا ایڈیا میں قائم پولیس چیک پوست کے وزر، تائنات نفری، مورچوں، اسلحہ، ایمنیشن، وہیکلز کا معاینہ بھی کیا گیا آئی جی محمد کامران خان کو دورانے بریفنگ بتایا گیا کہ شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس 24 گھنٹے الیٹ ہے کچھا کے ڈاکوں کا کلہ کمہ کرنے کے لیے مزید نئی چیک پوست پولیس کی تعمیر کی جا رہی ہے جہاں پر تربیتی آفتہ نفری جدید ہتھیاروں سے لیس ہو دوسری جانی مولٹان پولیس کی کارروائی ڈی ایس پی علی اکبر چکتہ کی سربراہی میں شہری رزوان کو اغوا کے بعد قتل کرنے والے ملزمان کو گرفتار کے لیا گیا گرفتار ملزمان میں منظور، عبداللہ اور ارطیق شامل ہیں ان چارج انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان نے شہری رزوان کو پیسوں کے لیے اغوا کیا تھا ملزمان نے شہری رزوان کو غلط دھوا کر بدردی سے قتل کر کے لاش کو گڑا کھوٹ کر چھپا دیا تھا ملزمان کے نشاندہی پر مقتول رزوان کی ناش کو برامت کے لیا گیا ہے اغوا کے بعد قتل کے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی سی سی ٹی وی کیمنو اور آئی ٹی اکسپرٹس کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹیز سے متعدد اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی